جو انہائے بی جے پی کی گورنمنٹ نے کسان اندولن کی اوپر کیا جو دمن چکر چلایا جس طرح سے ہمارے کسانوں کو شمبو بورڈر کے اندر ہریانہ پولیس نے گس کے ڈرونز کے ذریعے ٹیئر گیس شیلنگ کی اور سینکڑے کسان جو ہیں وہ وہاں پر بہت بری طرح سیویلی انجر ہوئے کوئی بھی کریمنل کیس ان کے خلاف نہیں کیا ہمارا ایک کسان شب کرن اس نے جان گوا دی اس کو گولی لے گی ہے سر کے پیچھے دس دن کے بعد ایک زیرو ایف آئر ہ ہوتی ہے ان نیم پولیس پرسن کے خلاف لیکن دس سال بیچ جانے کے بعد بھی کسان ڈبل تو کیا انکم ہونی تھی ان کا تین چار گناہ ان کا کرزہ ضرور ہوا ہے اور بہت بڑی ماترہ میں کسان ساری دیش میں آتمت میں کرتے ہیں ہم بی جے پی سے ابھی بھی آگرے کرتے ہیں کہ آپ نے دس سال تو گوا دیئے ہیں لیکن کم سے کم ان کسانوں کا گریب آدمیوں کا کھیت مزدوروں کا دھیان کریں جن کے بچے اس دیش کے آرڈروں کی اوپر آپ کی دیش کی رکھوالی کرتے ہیں گیہوں کا ہے چاہے دھان کا ہے چاہے گنے کا ہے چاہے آلو کا ہے یہ آنے والی ایک جو دوہزار چوبیس کے بعد ہماری انڈیا الائنس کی جو گورنمنٹ بنے گی یہ ایم ایس پی کو ایک پروپر قانون بنا کر کے سب کو اس کا دیش بھر کے کسانوں اور کھیت مزدوروں کو اس کا فائدہ دیا جائے گا یہ جو پرچار تھا کہ ہم ایم ایس پی نہیں بنا سکتے کہ اس میں بہت بڑی فینانشل امپلیکیشن ہے تو دس سال موڈی صاحب کے سما زائع کیا انہوں نے بولا تھا کہ ہم دیش کے کسانوں کی آمدن کو ڈبل کریں گے سوامی ناثن کمیٹی رپورٹ کو ہم ریکمینڈیشنز کو لاغو کر کے اس کا فائدہ جو ہے کہ تمام کسان اور کھیت مزدوروں تک پہنچانے کا کام کریں گے لیکن دس سال بیچ جانے کے بعد بھی کسان ڈبل تو کیا انکم ہونی تھی ان کا تین چار گناہ ان کا کرزہ ضرور ہوا ہے اور بہت بڑی ماترہ میں کسان ساری دیش میں آتمتیں کر رہے ہیں تو یہ کانگریس کی سب سے بڑی محتف پورن ہماری جو گیرنٹی ہوگی اور اس ایمیس پی کو لاؤ بنا کر کے میجر کراپس کے اوپر سب کو تاکہ کسی کسان کا دیش بھر میں کوئی پرائیوٹ ٹریڈر اور پرچیزر اس کا شوشن ایکسپلوائٹیشن نہ کر سکے اسی طرح سے کرشی رن مافی ایوک کی ستھاپنا اب یہ جو ہمارا کرزے کی بات ہے کسانوں کی آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پچھلے دس سال میں موڈی صاحب کی سرکار نے لگ بگ سولہ لاکھ کروڑ روپیہ سولہ لاکھ کروڑ روپیہ اس دیش کے بڑے جو کورپریٹ گھرانے ہیں جن کا نام اکثر روز آپ سنتے ہیں جو کہ صرف چند گھرانے ہوں گے ایک آدھا سینکڑا ہوں گے یا دو سینکڑے ہوں گے ان کو سولہ لاکھ کروڑ روپیہ اس دیش کے پبلک ایکس چیکر سے ان کا کرزہ ماف کیا گیا ان کا کرزہ رائٹ آف کیا گیا لیکن ہمارے جو ہمارے پاس جو فگرز دوہزار اکیس کی ہیں گورنمنٹ کے اس کے بعد اپ ڈیٹ نہیں کی کروڑوں گھروں کا کسانوں اور چھوٹے کیت مجدوروں کا سترہ لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ پینڈنگ ہے تو اب ہماری پارٹی نے یہ جو بات کی ہے گیرنٹی دینے کی ہماری لیڈرشپ نے ہم اس کو دیش کے کسانوں اور کھیت مجدوروں کو پرومس کرتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں انڈیا الائنس کی گورنمنٹ بننے کے اوپر یہ کسانوں کے اوپر ایک آئیوگ بنایا جائے گا ایک کمیشن بنایا جائے گا اور اس سارے کرزے کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کر کے سٹڈی کر کے انیلائز کر کے اس کرزے کو کس طرح سے ماف کیا جا سکتا ہے اور کم سے کم سمال اور مارچنل جو چھوٹا اور درمیانہ چھوٹا کسان ہے کھیت مجدور ہے اس کا کرزہ ہم ڈیفنیٹلی رائٹ آف کرنے کی ہم نے پرومس کی ہے ایک ہمارا جو پرائم منسٹر جو بیما یوجنہ تھی اس کا بہت بڑے پیمانے کو پردیش میں دورپ یوگ ہوا ہے آپ حیران ہوں گے کہ گجرات میں پرائم منسٹر صاحب کی جو بیما یوجنہ اس کو بند کرنا پڑا سرکان کیونکہ جو اصل جن کو ضرورت تھی جن کی فصل کا نقصان ہوتا تھا اس کی برپائی نہیں ہو رہی تھی پیسہ دیش کا غلط ہاتھوں میں جا رہا تھا تو اس بیما یوجنہ کو دوبارہ سے اس کا اس میں پختہ بدلاو لے کر سٹرکٹ سے سٹرکٹ کنڈیشنز لا کر کے تاکہ جو انشورنس کا جو کروپ لوسز ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کلیمٹی سے ہوتے ہیں فلڈ سے ہوتے ہیں سوکے سے ہوتے ہیں اور جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ کسانوں اور چھوٹے کھیت مزدور تک صحیح پیسہ بیما یوجنہ کا پہنچ سکے یہ ہماری گیرنٹی کی بات ہے آیات نریات نیتی جو ہماری ایگریکلچر پولیسی ہے بی جے پی ہیز گورنمنٹ ہیز ریمینڈ ڈیریکشنلیس فور دی لاسٹ ٹین ایرز دیہ نوٹ بین ایبل تو فارم اینی کونکریٹ ایگریکلچر پولیسی فور دی کنٹری اگر آپ بجٹری ایلوکیشن میں دیکھیں گے بجٹری ایلوکیشن میں ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بہت میہگر سامویر اراؤنڈ دو سے تین فیصدی ایلوکیشن بجٹری ایلوکیشن میں ہوتی ہے دیش کے بجٹ میں اب اتنے بڑے بجٹ میں سب سے زیادہ جو گرامین شیطر میں کسان اور کھیت مزدور رہتے ہیں جو بھارت گاؤں میں رہتا ہے ابھی بھی آدھے سے زیادہ بھارت گاؤں میں ہے اور کرشی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ان کی ایلوکیشن اتنی تھوڑی ہے ان کے لیے کوئی پولیسی نہیں ہے اس کو بڑھائیں گے تاکہ ریسرچ ہو سکے اچھے بیچ پیدا کیے جا سکیں اچھے جو جیسے ہم نے پنجاب میں ساٹھ کے دشک میں گرین اور وائٹ ریولیوشن ہم نے جنریٹ کی جس سے کئی گناہ زیادہ فصلوں کا جو ہے آؤٹپٹ تھی وہ ہم کر سکیں اس طرح کی ایک ٹھوس ایکریکلچر پولیسی بنانے کا بھی ہماری پارٹی نے گیرنٹی جو دی ہے اور جی ایس ٹی دیکھیں آپ کہ جو سب سے کمزور ورگ ہے اس دیش کا جو سب سے زیادہ دبا ہوا کچلا ہوا کرزئی ورگ ہے وہ ہے کسان اور کھیت مزدور ان کو جو بھی سمان مل رہا ہے چاہے وہ ان کی فارم مشینری ہے امپلیمنٹس ہیں چاہے ان کے ٹریکٹرز ہیں ٹرولیز ہیں ان کے سب کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر جی ایس ٹی لگانے کا کام بی جی پی کی سرکار نے کیا ہے اور جو جی ایس ٹی ہے وہ ایک قسم کا جیسے بڑے وپاری کام کرتے ہیں جو جو جی ایس ٹی وہ لوگ ادا کرتے ہیں وہی بوجھ جو ہے وہ چھوٹے اور درمیانے کسان کے اوپر ڈالا گیا ہے نہ صرف مشینری کے اوپر جتنی بھی چیزیں ایلائیڈ ایگریکلچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں چاہے وہ پیسٹی سائیڈ ہیں چاہے وہ انسیکٹی سائیڈ ہیں چاہے وہ ہمارے سیڈز ہیں کوئی بھی پات نہیں چھوڑی جس کے اوپر وہاں پر جی ایس ٹی نہیں لگایا اور کچھ تو ایسی بپ چیزیں ہیں جو بھارت میں بڑے ارام سے جیسے ڈالے ہیں ہم بہت زیادہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کو ڈسکرج کر کے ایمپورٹ پالیسی کو زیادہ بڑھا کر کے وہاں سے ایمپورٹ کی جا رہے ہیں یہ سارا جی ایس ٹی کا معاملہ also comes under the concrete agriculture policy that we are speaking about یہ ہماری فی الحال پانچ guarantees کو جو ہم نے promise کیا ہے کھڑگے صاحب نے اور راہل گاندی جی نے جو ابھی سارے دیش کو بتا چکے ہیں یہ guarantees نہیں ہیں یہ ہمارا ایک قسم کا لکھت ویدہ ہے یہ ہمارا جو کسان اور کھیت مزدور گاؤں میں خون پسینے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اسی خون پسینے کا ویدہ ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ دوہزار چوبیس بننے کے بعد یہ پانچ کی پانچ چیزیں ہم کریں گے آنے والے سمیں میں ہم debatable point ہے کہ rate of interest کیسے کم کیا جا سکے کیونکہ جو انڈسٹری ہے جو بڑے آدمی وپاری امیر آدمی ہیں وہ بھی دس گیارہ پرسنٹ پر لون اویل کر رہے ہیں اور جو کسان گریب آدمی ہیں دو اکڑ کا ڈیڑھ اکڑ کا اس کو بھی دس گیارہ پرسنٹ بینک کو rate of interest لگ رہا ہے حالانکہ بہت سارے وکسٹ دیش ایسی ہیں جہاں پر rate of interest بہت کم ہے کیونکہ agriculture sector میں اتنی کمائی نہیں ہے جو وپاریوں اور انڈسٹرز اور اڈانی اور امبانی جو ان کے دوست ہیں ان کی کمائی ہے اس لیے اس کے اوپر بھی وچار چرچہ کیجئے اور بہت ساری چھوٹی demands ہیں farmers کی all over India ان ساروں کو بھی لے کر کے ہم اپنی party میں چرچہ کر کے اور جیسے phase میں election چل رہی ہیں جیسے جیسے جس سے state میں وہ relevant ہوگی ان states میں ہم آگے 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 کر کے اور بھی اچھی چیزیں کسانوں کے لیے لے کر آئیں گے سو آپ کے مادیم سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری party ہمیشہ کسانوں کے ساتھ ہے کھیت مزدوروں کے ساتھ ہے جو انیائے بی جے پی کی گورنمنٹ نے کسان اندولن کی اوپر کیا جو دمن چکر چلایا جس طرح سے ہمارے کسانوں کو شمبو بورڈر کے اندر ہریانہ پولیس نے گھس کے ڈرونز کے ذریعے ٹیئر گیس شیلنگ کی اور سنکڑے کسان جو ہیں وہ وہاں پر بہت بری طرح سیویلی انجر ہوئے کوئی بھی کریمنل کیس ان کے خلاف نہیں کیا ہمارا ایک کسان شب کرن اس نے جان گوا دی اس کو گولی لے گی ہے سر کے بیچے دس دن کے بعد ایک زیرو ایف آئی آر ہوتی ہے ان نیم پولیس پرسنز کے خلاف اس طرح کا جو انصاف جسٹس ہے اس میں بھی کانگریس اپنا ہمیشہ یوگدان ڈالتی رہے گا اور جو بھی ڈیمانڈز اسکی ایم کی اور کسان مجدور مورچہ جو اس وقت اندولون پر بیٹھا ہے ہریانہ بورڈر کے اوپر ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم بی جے پی سے ابھی بھی آگرے کرتے ہیں کہ آپ نے دس سال تو گوا دیئے ہیں لیکن کم سے کم ان کسانوں کا گریب آدمیوں کا کھیت مجدوروں کا دھیان کریں جن کے بچے اس دیش کے بورڈروں کے اوپر آپ کی دیش کی رکھوالی کرتے ہیں آج بی جے پی کا کوئی بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑے لیڈر بڑے لیڈر سے لے کر کے چھوٹے لیڈر تک there is nobody from the بی جے پی جس کے بچے armed forces میں جا کر کے دیش کے بورڈرز کے اوپر اپنی جانیں گواتے ہیں چاہے وہ جمہو کشمیر کا بورڈر ہے چاہے وہ چین کا بورڈر ہے چاہے نورث ایسٹ کا بورڈر ہے وہاں پر بھی کسانوں اور کھیت مزدوروں کے بچے اپنی جانیں گوارے ہیں تو یہ جو نعرہ تھا جے جوان اور جے کسان اس کو پیلو تھلے کچلا ہے بی جے پی روندہ ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے کسان اور کھیت مزدور بھائی ہماری کانگریس پارٹی کو آنے والے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بڑی ماترہ میں ساتھ دیں گے تاکہ ہم ان کا جو ویدے ان سے گیرنٹیز کی ہیں ان سب کو ہم لاغو کر سکیں ان سب کو ہم آنر کر سکیں اور ہماری سرکار بننے کے بعد آنے والے سمیں میں جو سوامی ناثن کمیٹی رپورٹ کی ریکمینڈیشن جو بی جے پی پورا دس سال میں نہیں کر سکی وہ ہم نیکسٹ اور انڈیا آلائنس کی گورنمنٹ بننے میں دیش میں بھارت میں لاغو کر کے دکھائیں گے آپ سب کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تھینکیو